کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں خواجہ حسن بسری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکامِ الہی کی بھی پروہ نہیں کرتا محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں بلکہ بانٹنے والوں کو ملتی ہے شخصادی فرماتے ہیں کہ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ وہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ آپ کو تب ہی سمجھاتی ہے جب وہ خود آپ پر سے گزرتی ہے سبر کا دامن ہاتھ سے کبھی مت چھوڑو ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے شترنچ کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم سمجھو ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے مان جاؤ تو ہار ہے تھان لو تو جیت ہے کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو لیکن اگر خامی دیکھو تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں جو انسان تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے تنقید تنس فکرے بازی سے حوصلہ مات ہارو شور کھلاڑی نہیں بلکہ تماشائی کرتے ہیں وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر تو دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا خوبصورت چہرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے اور کشش جسم بھی ایک دن ڈھال جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ ایک اچھا انسان ہی رہتا ہے جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں سرے مست ہو تم کسی با کمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر آرام سے یقین کر لے جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے کیونکہ رشتہ پھر بھی جڑ جائے گا پر بھروسہ کبھی نہیں جڑتا شیخ سادی سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے تو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نیمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باس نہیں آتی نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی گوھر سے نہیں سنتے اور عقیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں امید کبھی مت چھوڑنا کمزور تمہارے حالات ہیں اللہ تعالیٰ نہیں بادشاہ تو وقت ہوتا ہے باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل ہی سے چلتا ہے اگر آپ کے اندر وہ آواز مجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے زندگی واحد پودا ہے جس کا بیچ زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے بہت سے درد ہیں جو سہ رہا ہوں میرے خدا بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا کبھی کبھی دل کی بات ساف ساف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے ایک ولی سے ابلیس نے کہا تجھے اللہ تعالیٰ پر بہت یقین ہے تو انچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بجاتا ہے یا پھر نہیں تو ولی نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے میرا کام نہیں کہ میں اپنے سچے رب کو آزماؤں کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم غلام کا پھول بن جاؤ کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبوت چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کونسا ہے کبھی بھی بے وکوف کو اپنا رہنمان نہ مانو خواہ دنیا میں اکل مند نہ رہیں کیونکہ خوبیاں کبھی خامیاں نہیں بان سکتی اور نہ اچھی چیز کی ادم مجودگی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا یہ دنیا پانی پر کشتی کی ماند تیر رہی ہے تو بھی غوتہ خور بن جا تاکہ غرق نہ ہو جاؤ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوں کو مسکراہت میں بدلنے کا فن رکھتے ہیں خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں آپ کے فیصلوں سے ہے دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارہ پانا بہت مشکل ہے محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر توفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا میں جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا اکل مند اور بے وکوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے اکل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وکوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کے ساتھ رہیں کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ تعالیٰ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں تو بزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی تو اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو تم اس بات کا یقین کر لینا مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا کیونکہ آدات بدل سکتی ہیں مگر فطرت نہیں دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے اپنے کردار پہ ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنی لگے اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ حوص پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا اللہ تعالیٰ سب کا رازق ہے کسی کو ایسے ہی خود سے الگ نہ کرنا بچھڑے ہوئے چند سوکھے پتے پورے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں موسیقی